ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس لائے جائے گا اور یہ وہ بندہ ہے جس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوئی ہیں اور پوری زندگی اس نے نیکیوں کے اندر بسر کیا ساری زندگی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں اس نے اور بہت زیادہ نیکیاں بہت زیادہ عمال ہیں اس کے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو کہے گا اللہ ابھی بھی رحمت کی ضرورت ہے میں نے تو اتنے زیادہ عمل کی ہیں عمل کی ہیں تو ابھی بھی تیری رحمت کے ذریعے جانا تھا میں نے جنت میں میں نے تو کتنے زیادہ عمل کر پوری زندگی میں نے نیکیوں کے اندر بسر کی اور پوری زندگی میں نے نیک عمل کی ہے ساری زندگی ایسی بسر کر دی نیک عمل میں تو ابھی بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو اس کو پکڑ لو پکڑ لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو اب اس سے حساب و کتاب لو جو میں نے اس کے اوپر نیمتیں کی تھی جو میں نے نزول فرمایا تھا نا جن نیمتوں کا حساب و کتاب لو اس سے اب حساب و کتاب لیا جائے گا اور یہ وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی نیکیاں کی ہوئی ہیں نیک اعمال ہے اس سے حساب و کتاب لیا جا رہا اور اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی آنکھ کا ایک ڈیلہ رکھا گیا ایک ڈیلہ آنکھ کا ایک ڈیلہ رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میرے سامنے جھکتے تھے نا یہ بھی تو میری نعمت تھی یہ بھی میرا فضل تھا دیکھتے نہیں آج بھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو مساجد کا انتظام جلا رہی ہیں اور کتنے حضرات ایسے ہیں جو مساجد کے اندر آتے بھی ہیں اور کام کرواتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں کتنے حضرات ایسے ہیں جو مسجد میں آئے واشرم کا اسمال کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی سجدہ ریز نہیں ہوتے اللہ کے سامنے ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے سامنے جھکنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ شخص جو ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمات تھے ابھی صرف ایک ڈیلہ رکھا ہے دوسرے پلڑے میں اس کی پوری زندگی کی نیکی ہیں وزن کیا گیا اور اس کی آنکھ کا جو ڈیلہ ہے وہ بڑی ہو گیا اس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سناو اب تم تو کہتے تھے میں نے اعمال کے ذریعے جنت میں جا رہا ہے اب دیکھو ابھی تو صرف ایک نعمت رکی ہے جو ڈیلہ ہے صرف آنکھ ہے ڈیلہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ پوری دنیا کو کیپچر کرتا ہوتا ہے یہ ڈیلہ اور یہ آنکھ کیمرے سے زیادہ اس کی جو سکیچ ہوتا ہے کیپچر ہوتا ہے یہ ایک دم جو بیو لیتا ہے لیتی ہے آنکھ کتنا بڑا بیو لیتی ہے کیمرے کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی جتنا یہ سارا کچھ گیر لیتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو صرف میں نے یہ ایک نعمت رکھی ہے پورا جسم بھی باقی ہے اور باقی ابھی نعمتیں ساری باقی ہیں تم تو عامال کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے تھے کہے گا اللہ مجھے سمجھ جا گئی ہے میں سمجھ گیا میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جا سکتا ہوں اپنے عامال کے ذریعے جنت میں جا سکتا ہے کہے گا اللہ خدا رہ اللہ سے اب ریکویسٹ کرے گا سوال کرے گا یا اللہ آپ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے بھئی یہ تو ایک شخص تھا اب یہ جنت میں اللہ تعالی نے اس کو داخل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عائشہ تیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی انہام صاحب کی ماں پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سڑ کے اپڑا ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے گیر لیں گے اور میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا دروائے سے نہیں یعنی اللہ کی رحمت کے ذریعے میری بھی انٹری ہوگی جنت کے اندر یہ سردار نبی ہے سب سے بڑا اور جو انبیاء کا سردار جنت کا سردار جن کے گھر کے اندر ساری جنت ہے ساری جنت کی سرداری ہیں گھر میں ہیں وہ نبی گیرہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا آج ہمارے پاس کتنے اکامال آ چکے ہیں کہ ہم بھی بڑے ترلے کے ساتھ اور بڑے فخر دنال کہنے ہیں کہ میں جنجے جانا جی میں جی فرنڈ سے اڑتے بہنا جا کے میری سب سے پہلے انٹری ہونایا جی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اور کون سے اعمال ہے ہمارے پاس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا ابھی ہمارے حسابوں کتابوں نے